بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل شانہو دوسرے پارے کے سورة البقرہ میں سے آیت مقدسہ نمبر 156 میں اشارت فرما رہا ہے کہ اللہزین اذا اصابتهم مسیبہ جب ان پر کوئی مسیبت پڑے قالوا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ تعالیٰ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے یہ اس سورت کی آیت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی اس کا نمبر ہے نازل ہونے کا ستاسی قرآن پاک کی ترتیب میں اس کا دوسرا نمبر ہے لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے ستاسی اور اس میں یہ بات فرمائی گی ہے کہ جب کوئی مسیبت آئے ایک کوئی پریشانی آئے ایک کوئی نقصان ہو تو کہنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہ جو کلمات ہیں یہ کلام اللہی کے کلمات یہ ہمیں مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ہم سب اللہ کے امال ہیں یہ قرآن مجید سب سے پہلے جن لوگوں نے سمجھا ہے وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ لِلِمَجْبِي ان سے زیادہ کوئی قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا جتنے بھی انسان دنیا میں ہوئے ہیں ان کو علماء نے مفتیان دین نے مفسرین نے محدسین نے قرآن پاک سکھایا ہے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ المجمعین کو پیارے نبی کریم رفو رحیم صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا ان کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کر سکتا تھا کوئی بندہ کوئی شرک نہیں کر سکتا تھا کلمہ پڑھنے والا کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی احکام کے خلاف ان کی ہر بات قانون کے مطابق ہوتی تھی اگر کبھی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی آیت سمجھ میں نہ دی اس میں جو گہرائیاں ہوتی جو حکمتیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیتے تھے ان کو سمجھ میں آ جاتی تھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات کیونکہ ہمیں عام بندے سمجھاتے ہیں اور ہم الجے رہتے ہیں سلجی بات تو کوئی الجھا دیتے ہیں آئیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فرمار آیا ہے کہ جو جب کسی کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی دھر لوٹ کر جانا ہے کوئی پریشانی آئے یا نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے کہ پریشانی آئے تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں ہم خوشی میں بھی اللہ کے لیے ہیں ہر حال ہم اللہ کے لیے ہیں اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے سب کچھ اسی کا ہے اللہ ما فی السماوات و ما فی جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہیں سب کا مالک اللہ تعالی ہے اور ہماری جانوں کا بھی وہی مالک ہے ہمارے مالوں کا بھی وہی مالک ہے حدیشی میں حضرت ابو ریرہ سے روایت ہے اسے امام ابن ماجہ نے لکھا ہے وہ چھے مشہور کتابیں لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث میں وہ ماننی چاہیے اگرچہ یہ لوگوں اپنا بنائیوہ مسئلہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوہ قانون نہیں ہے نہ ہی صحابہ کا دیوہ قانون ہے یہ بات کے لوگوں نے باروی صدی میں یہ قانون بنایا ہے اور باروی صدی کے قانون کو ہر کوئی مان رہا ہے اس پر کوئی جرہ آئی ہے اس پر کوئی جھکڑا نہیں کرتے لوگ حالانکہ یہ قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن پاک کا یا اسلام کا قانون نہیں ہے کہ چھے کتابیں مانو اور کوئی نہ ماننا یہ لوگوں کی اپنی بنائی بات چلو ہم لوگ تو اچھی بات کو جس میں نقصان نہ ہو مان لیتے ہیں ابن ماجہ ان چھے کتابوں میں ہے اس کا سفر نمبر دس اور امام بخاری علی رحمہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل ان کی کتاب ہے مسند احمد شریف چھے جلدوں میں یہ کتاب ہے بیروت کی چھپی ہوئی ہے اس کا سفر جلد نمبر دو ہے سفر نمبر دو سو ترے پن قبض العمال علامہ ہندی کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث نمبر بتیس ہزار پانسو چھتر اور بتیس ہزار چھے سو آٹھ اور پینتیس ہزار چھے سو آٹھالیس یہ تین دفعہ حدیث نقل کی ہے جو میں بھی سناتوں آپ کو اس میں اس آیت اور اس حدیث ہی آپ ایک ملاب دیکھیں گے کہ کیسی سمجھ آتی ہے قرآن پاک کی صحابہ اکرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا نَفْحَنِ مَا لُحْدِن قَتْتُو مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا کسی کے مال کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا مَا نَفْحَنِ مَالُءُ بَقْرِن جتنا نفع مجھے حضرت سیدنا اوکر صدی کے مال نہیں دیا اب یہاں دو باتیں ہیں نمبر ایک نفع نمبر دو مالِ صدیقی رضی اللہ علیہ اب جو طالبِ علم یہ کہتا ہے کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا علم ناقص ہے میں نے پورا نہیں پڑا ہوا اگر پڑا ہوتا اسی بات نہ کریں دوسرا یہ کہنا کہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام رکھ دو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے یہ بھی کم علمی کی وجہ سے ہے صحیح علم نہیں ہے یہ یہ کہنا کہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام رکھ دو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے یہ مسئلہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے یا صحیح بیان نہیں کیا جاتا یا بیان کرنے والوں کو صحیح آتا نہیں ہے دوسرے کوئی کسی کو نفع نہیں پوچھا سکتا یہ مسئلہ بھی صحیح نہیں بیان کیا جاتا بلکہ اس کو خرام کر کے بیان کیا جاتا ہے اگر کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا تو جو صحبِ قرآن ہے صحبِ اسلام ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر صدی کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا اگر یہ بات غلط ہوتی تو سرکارِ کائناس نے کبھی فرماتے ہی نہ نفع ہوتا ہے تو بتایا نا ہم کاروبار بھی نفع والا کہا جس کام میں نفع وہ کاروبار کرتے ہیں اگر نہیں کہتے تو مجھے بتا دو بات اصل میں لوگوں کو یہ سنانی چاہیے کہ کسی چیز میں اپنا ذاتی نفع نہیں ہے جس چیز میں وہ نفع ہے وہ اللہ نے رکھا ہے اور چیزیں نفع پہنچاتی ہیں رب کائنات نے قرآن پاک کی صورت الحدید میں یہ بات ارشاد فرمائی وہ اسے سننا صورت الحدید یہ قرآن پاک کی صورتوں میں ایک صورت ہے اس میں اللہ جلہ شانہو ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سونا اتارا ہے لوہا اتارا ہے یہ جو لوہا ہے اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ نفع ہے دوہے میں نفع ہے لوہے میں نفع ہے اگر نہیں ہے تو بتا دو یہ ہے صورت الحدید اللہ جلہ شانہو کی کیسی عظیم کتاب ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وَأَنزَلْحَدِيدَ ہم نے لوہا اتارا فی بَأْسٌ شَدِيدٌ اس میں سخت آنچ ہے وَمُنَافِعُ لِلنَّاس اور لوگوں کے لئے نفع ہے لوہے میں نفع ہے لوہا بے جان ہے ایک دھات ہے اس میں نفع ہے اللہ کی کتاب فرماری ہے یہ جو شخص کہتا ہے کہ کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا کسی جیز میں کوئی نفع نہیں ہے وہ کونسی کتاب پڑھتا ہے اس بچارے کو قرآن ہی نہیں آتا اللہ تعالی فرماتا ہے لوہے میں نفع ہے اس لئے یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ کوئی کس کو نفع نہیں پچھا سکتا اور کسی چیز میں نفع نہیں ہے یہ بات نہیں کہنی چاہیے چیزوں میں نفع بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں یہ نفع اللہ نے رکھے ہیں نقصان بھی نے رکھے ہیں چیزیں نفع بھی دیتی ہیں اور نقصان بھی دیتی ہیں کہنا یہ چاہیے کہ کوئی چیز خود سے نفع نہیں دیتی اور کوئی چیز خود سے نقصان ہی دیتی چیزوں میں نفع بھی ہیں نقصان بھی ہیں اور ان چیزوں سے نفع لیے بھی جاتے ہیں اور نقصان پہنچائے بھی جاتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کسی جیس میں کوئی نفع نہیں ہے یہ علمی گفتگو نہیں ہے یہ علمی گفتگو نہیں ہے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا یہ مسئلہ بھی سمجھا گیا کہ کسی چیز پر اللہ کے سوا مخلوق کا نام رکھ کسی چیز حرام نہیں ہوتی حرام ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بینہ فرماتے صدیق اکبر کا مال تو لوگ جلدی میں یا فرقہ وارانہ سوچ میں یہ بات کر جاتے ہیں اسلام کے نور کی روشن میں بات نہیں کرتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نفع نے دیا فبقا تو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیارے موک صدیق آپ رو رہے ہو عرض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے مال نے نفع دیا ہے یہ حدیث کے لفظ ہیں قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَقَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا لِلَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں حقیقی مالک وہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ میرا مقان ہے یہ میرا مال ہے یہ میرا باغ ہے یہ میرا بقرہ ہے یہ میری چیزیں ہیں یہ کہنا شرک نہیں ہے حرام نہیں ہے صحابہ تو یہ بھی عرض کیا کرتے تھے فِدَاقَ اُمِّي وَأَبِي یَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی یہ کہتے تھے فِدَاقَ اُمِّي وَأَبِي یَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بھی آپ پر قربان میرا باپ بھی آپ پر قربان تو جنہوں نے مالوں جنہوں نے والدین قربان کر دی مال کی کیا حسیت ہے یاد رکھیں میرے دوستوں مزل کو یہ کہنا جس چیز پر اللہ کسی کا نام برکو چیز آرام ہو جاتی ہے مسئلہ لوگ صحیح نہیں بیان کرتے اور جو کہتے کسی چیز میں نفع نہیں ہے وہ بھی غلط بیان کرتے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ ہر چیز میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے نفع باری نفع دیتی ہے نقصان باری نقصان دیتی ہے اور حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن ہم چیزوں کی ملکیت جو ہے وہ نسبت کر سکتے ہیں یہ جائز ہے پورا قرآن مزید پڑھ کے دیکھ لیں جناب سیدنا موسیٰ قلیم اللہ کی ایک مثال سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے قَوْلَ هِيَا عَسَائِا یہ میرا سوٹا ہے یہ میرا آسا ہے اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا میں اس کا سہارہ لیتا ہوں کہتے ہیں اللہ کہ سب کسی کا سہارہ نہیں ہوتا تو یہ نبی اللہ کہہ رہے ہیں سہارہ ٹیک لگانا ایسے میں اس کا سہارہ تقیہ لگانا سہارہ لیتا ہوں وَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس اسا کے ذریعے پتے جھاڑتا ہوں میری بکری ہے یہاں ایک بکری کسی کے نام لگا دو تو ان پر لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہو گئی وہ نے سارے اجڑ کا اجڑ کہہ دیا یہ میری بکری ہیں تو قرآن پاک سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے بعد بھی بات کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے آمین وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلِحَمْدُ لِلَّا رَبِّ الْعَالِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَقَاءَ